ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے بھی جو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو چلیے ٹائم ویش نہ کرتے ہوئے سیدھے ویڈیو پر چلتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنی بھی فینٹینسی ایپ ہیں سب ہی میں نمبر ون ایپ ڈریم لیون ایپ ہے آپ کے والا اور کے والا ڈریم لیون کو یوز کریے سب ہی چیزوں میں بڑھیا ہے تو چلیے آپ سیدھے ٹیم پر چلتے ہیں اور ٹیم چننے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں آپ کو اپنے واتس ایپ گروپ میں دیتے ہیں تو آپ ہمارے واتس ایپ گروپ میں جوئن ہو جائیے لنک لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وکیٹ کیپر وکیٹ کیپر آپ کو دیکھیں کافی سارے اپشن مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں چار اپشن ہیں چار وکیٹ کیپر ہیں ڈی کوک ہیں جو اس بٹلر ہیں بیریشٹوں ہیں اور ہنری کلاسے ہیں تو یہ چار ویٹس مین بہت ہی بہترین والے ہیں اور ٹوینٹی کے حساب سے بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہنری کلاسے کو تو ابھی موقع نہیں ملے گا اور اگر ملتا ہے تو ہم آپ کو بتا ہی دیں گے باقی تین اپشن جو بچتے ہیں بٹلر اور بیریشٹوں اور ڈی کوک یہ تینوں ہی میرے حساب سے کھیلیں گے اور تینوں ہی ٹوینٹی کے بہت ہی زبرزست بلے باز ہیں بہت ہی دونوں میں لیجئے لگتار کھیل رہے ہیں لگتار اچھی پرفورم کر رہے ہیں اس کے بعد بٹلر ہیں بٹلر کو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اسکوائیڈ میں شامل ہوئے ہیں ٹیم ایلیون میں شامل نہ ہو اس لیے ہو سکتا ہے انہیں ابھی شامل نہ کیا گیا ہو تو تھوڑا سا رسک ہے فلال بٹلر کو نہ لیں اور بیریشٹوں کو بھی آپ اس مول اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں ڈی کوک اور بیریشٹوں کو ایک ساتھ بھی پک کر سکتے ہیں کافی بہترین آپشن رہنے والی ہیں اس کے بعد بیٹنگ آرڈر کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو جیسن روئے ہیں جیسن روئے مل جاتے ہیں سب سے اوپر جیسن روئے سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں کے لیے ہی بہت بہترین آپشن ہے اور ونڈے میں بھی انہوں نے ٹھیک تھاک پریدرشن کر دکھایا ہے تو آپ یہاں سے جیسن روئے کو چنیں اس کے بعد مل جاتے ہیں آپ کو ڈی ملان تو یہاں پر ڈی ملان بھی ٹھیک تھاک اوپشن ہے انہیں آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اگر یہ کھیلتے ہیں تو ویسے ابھی کلیر نہیں یہ کھیلیں کیونکہ ادھر بٹلان ہے ادھر ڈی ملان ہے اور آل راونڈر بھی جنے ہیں یہاں پر سٹوکس تو کافی چینجنگ دیکھنے کو ملے گی آپ کو اس لیے ابھی کہنا کلیر نہیں ہوگا کی ڈی ملان کو موقع ملے گا یا نہیں اس کے آگے اب یہ دھیان نہ کہیں آپ اگر ڈی ملان کھیلتے ہیں تو گرانڈ لیگ میں ہی لیں گے پھر آگے بات کرتے ہیں مورگن یان مورگن بہت ہی قابل بلے باز ہیں اور کافی ایکسپریینس ہے ان کے پاس انہیں آپ گرانڈ لیگ میں تو ضرور لیں اور اس مول لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں آپ کو وانڈر دوشن کافی بہترین بلے باز ہیں ساؤت افریقہ کے گرانڈ لیگ کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہیں اور اس مول لیگ میں بھی کافی اچھے ہونے والے ہیں اس کے آگے بات کریں یہاں پر ڈیویڈ ملر مل جاتے ہیں ڈیویڈ ملر کا بھی یہی حال ہے ایکسپیرینس بھی بہت ہے بلے باز بھی بہت تگڑے ہیں لیکن فی الحال اتنی اچھی فوم میں نہیں ہے حالانکہ پچھلے منڈے میں انہوں نے ففٹی ماری تو کافی بہترین فوم دکھائی اپنی لیکن کہہ نہیں سکتی آپ چاہیں تو ملر کے ساتھ جا سکتے ہیں بلے باز میں کوئی کمی نہیں ہے گرانڈ لیگ میں ضرور لیں اس کے آگے مل جاتے ہیں ریزا ہینڈرکس ریزا ہینڈرکس کو آپ گرانڈ لیگ میں تو لیں گے ہی اور اسمول لیگ میں بھی لیں ٹھیک تھاک بلے باز ہیں اور بہتر فوم میں ہیں بہتر پردرشن ہے اس کے آگے مل جاتے ہیں آپ کو جوئیڈ اینلی جوئیڈ اینلی بھی اچھے بلے باز ہیں اور انگلینڈ کی طرف سے کافی ٹھیک تھاک پردرشن کر رہے ہیں پہلے میچ میں بھی انہی کی وجہ سے انگلینڈ نے میچ جیتا تھا اور تیسرے میچ میں بھی انہوں نے کافی کوشش کی تو دیکھیں یہاں پر جوئے ڈینلی کو آپ بلکل پک کر سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں اگر یہ نہیں کھیلتے ہیں تو الگ بات ہے کیونکہ چینجنگ کافی ہوئی ہے ٹیم 11 میں انہیں موقع ملے نہیں ملے کہنے ہی سکتے فیلال آپ جوئے ڈینلی کو گرانڈ لیگ میں پک کر کے چل سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں آپ کو بابوما بابوما کافی بہترین بلے باز ہیں اور ضرور کھیلیں گے سی سمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں آپ دونوں اپشنوں میں بہترین بلے باز رہنے والے ہیں بابوما اب بات کر لیتے ہیں آل راؤنڈر سیکشن کی آل راؤنڈر میں سب سے نمبر ون مل جاتے ہیں آپ کو بین سٹوکس بہترین بلے باز ہیں اور بہت ہی اچھے آل راؤنڈر ہیں سمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں بہترین پردرشن کرتے ہیں تو آپ بلے سے اور بولنگ دونوں سے پردرشن کرتے ہیں تو یہاں پر سٹوکس کو آپ ضرور لیں اس مول لیگ گران لیگ دونوں میں لیں اس کے آگے مل جاتے ہیں موہین علی موہین علی بھی بہت ہی اچھے بلے بعد ہے یہاں پر ٹی ٹوینٹی میں انہیں اوپر بھی اتارا جا سکتا ہے اور بولنگ تو کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں اچھے ہٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر گران لیگ میں انہیں ضرور لیں سیم ویسے ہی سیم کنن ہے یہ بھی گرانڈ لیگ کے لیے ہی کافی بہتر ہونے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں آپ کو پیٹوریس فیلک وائو اور اسمٹس تینوں آل ڈاؤنڈر ٹھیک تھاک آل ڈاؤنڈر ہیں اور پیٹوریس تو نئے جنے ہیں ابھی لیکن فیلک وائو اور اسمٹس کھیل رہے ہیں ونڈے میچوں میں بھی کھیلے ہیں تو یہاں پر زیادہ چانس فیلک وائو اور اسمٹس کو ہی ملے گا پیٹوریس کو میں سمجھتا ہوں ابھی موقع نہیں ملے گا تو اس لئے آپ پیٹوریس کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اگر کھیلتے ہیں تو ونڈا نہیں لیں اس کے آگے فیلک وائو فیلک وائو کو آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لیں دونوں کے لیے بہتر اپشن ہے اور جے اسمٹس کو بھی آپ گرانڈ لیگ میں لیں اب بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی بولنگ سیکشن میں دیکھیں سب سے اوپر مل جاتے ہیں کریس جوڑن بہت ہی بہترین بولر ہیں اور گرانڈ لیگ کے لیے بہت ہی بہترین اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں ڈیل اسٹین ڈیل اسٹین کا تو آپ جانتے ہیں بہت ہی زیادہ تگڑا حساب ہے تو ڈیل اسٹین کو ضرور لے کر چلیں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں گرانڈ لیگ اور اسم نلے دونوں میں ہی بہت ہی بہترین آپشن رہنے والے ہیں ڈیرشٹین اس کے آگے مل جاتے ہیں ٹوم کارن ٹوم کارن ٹوینٹی کے لحاظ سے بھی کافی بہتر ہونے والے ہیں بگ بیش لیگ میں ابھی پیچھے کافی اچھا پردرشن کرکا ہے تو آپ انہیں ضرور لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں تو ضرور لیں اور چاہیں تو اسم نلے لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں آدل راشد آدل راشد بھی بہترین بولر ہیں تو آدل راشد کو بھی آپ یہاں پر اسمول لیگ اور گران لیگ دونوں ملیں دونوں کے لیے کافی اچھے بولر رہنے والے ہیں آدل راشد اس کے آگے مل جاتے ہیں مارک وڈ مارک وڈ بھی ٹھیک تھاک اپشن ہے اور گران لیگ میں آپ ضرور لیں اچھے بولر ہیں پھر مل جاتے ہیں بی ہینڈرکس بی ہینڈرکس ٹھیک تھاک پر درشن کر رہے ہیں اور پیچھے آپ نے میچوں میں دیکھا بھی ہوگا اگر ان کے میچ دیکھے ہیں آپ نے تو وہاں پر انہوں نے وکٹ نکال کر دکھائی ہے تو آپ انہیں بالکل لے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں اتنے زیادہ اپشن ہو جاتے ہیں بولنگ کے لیے کہ آپ شاید ہے بی ہینڈرکس کو لیں کیونکہ اس کے آگے تبریز شمسی بھی ہے اس لیے بی ہینڈرکس گران لیگ کے لیے زیادہ موشت رہنے والے ہیں پھر اس کے آگے تبریز شمسی تو تبریز شمسی کو آپ یہاں پر اس مول لیگ اور گران لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں تبریز شمسی اس کے آگے مل جاتے ہیں لنگی انگیڈی اگر لنگی انگیڈی کھیلتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں بہت ہی بڑھیا بولر ہے تو لنگی انگیڈی کو آپ گران لیگ میں ضرور لے کر چلیں اور اس مول لیگ میں بھی لیں گے اگر کھیلیں گے تو اس لیے اس کے آگے مل جاتے ہیں ایس محمود ایس محمود کو آپ کے اول گران لیگ میں لیں بولر تو ٹھیک تھاک ہیں لیکن پھر بھی جو آپ کو اوپر کی شریعنی میں بولر ہیں ان جیتے بولر نہیں ہے اور پارکنسن یا ان سب ہی کو موقع شاید نہیں ملے گا بھی تو انہیں سب کی کو چھوڑ دیجئے اب ہم آپ کو اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں تو دیکھیں یہاں پر وکیٹ کیپر میں ہم ڈی کوک کو چنتے ہیں بیریشٹو کو چنتے ہیں اور باقی بٹلر کی باد میں کریں گے پھر یہاں پر جیس ام روئے وانڈر دشن اور یہاں پر جوئے ڈینلی بابو ما یہ چار ہم نے بیٹسمن چنے آل راؤنڈر کی بات کرتے ہیں تو اسٹوکس کو چنے اور اسمٹ کو چنے اسٹوکس اور اسمٹ دو آل راؤنڈر چنے پھر بولنگ سیکشن میں آتے ہیں تو یہاں سے ڈیلی سٹین آدل راشد اور تبریش شمسی دیکھئے تین بولر چنے ہم نے کیپٹن ووئیس کیپٹن دیکھ لیجئے تو کیپٹن کے لیے سب سے بہترین آپشن رہنے والے ہیں یہاں پر اوپر سے دیکھ لیتے ہیں ڈی کوک کیپٹن اور ووئیس کیپٹن کے لیے چننے والے ہیں ہم یہاں سے جونی بیریشٹو یا پھر بین اسٹوک تو بین اسٹوک کو ووئیس کیپٹن چنن لیتے ہیں اور کیپٹن ڈی کوک کو چنن لیتے ہیں اور اگر دوستو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو بیریشٹو جیسن روے جوئی ڈین لی وانڈر دشان یہ سبھی آپ کو گرانڈ لیگ کے کیپٹن ووئیس کیپٹن کے لیے کافی بہترین آپشن مل جاتے ہیں تو آپ انہیں بھی کیپٹن ووئیس کیپٹن چنن سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں تو یہاں تک ٹیم چنن لی ہم نے ٹیم پریویو دیکھ لیجئے وکیٹ کیپر بیریشٹو ڈی کوک ڈی کوک کیپٹن بیٹس مین جوئی ڈین لی جیسن روے بابوما وانڈر دشان چار بیٹس مین ہے بین اسٹوک اور اسمیٹ آل راونڈر اسٹوک ووئیس کیپٹن بیٹس مین ہے آدل رشید تبریش شمسی اور ڈیل اسٹین تین بولر چنے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی ہے آپ سیم اس ٹیم کے ساتھ بھی جوئن کر سکتے ہیں یا آپ نے حساب سے تھوڑی بہت چینجن کر سکتے ہیں اور اگر کوئی نیو چینجن ہوتی ہے تو ہم آپ کو گروپ میں بتا ہی دیں گے تو آپ ہمارے گروپ میں جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا